اعوذ باللہ امنی شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھنے ہیں پنجاب ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہسٹ عدیل نواز ہم موجود ہیں تسیل فالیہ کے گاؤں سیرے میں اور یہاں ایک تنظیم ہے جس کا آپ سے تعرف کروائیں گے اسلام علیکم جی جبا علیکم اسلام بھائی جان کیا نام ہے آپ کا محمد السینڈلی رانا آپ کی تنظیم کا نام الجباریود فورم آپ کا تنظیم میں کیا حدہ ہے میں امیر ہوں الجباریود فورم کا آپ کی تنظیم کے نمران اور بانی ان کے بارے میں آپ تو حصیل بتائیں گے یہ رانا نمان وحید میرے بڑے بھائی وہ ہمارے الجباریود فورم کے مجلس شورا کے سربراہ ہیں اور ان کے ساتھ مزید ہمارے بانی رکن بھی ہیں کاریسکندر نواز صاحب وہ ہمارے بانی رکن میں سے ہیں ان کے ساتھ شفیق سیلوی صاحب وہ بھی ہمارے بانی رکن میں ہیں زوہیب اکرم صاحب شاید اتاری صاحب اور ان کے ساتھ سعید علی صاحب بھی شہداد بھی اور یہ سارے ہمارے ممبران ہیں سکندر حیات بھی یہ سارے ہمارے ممبران ہیں آپ کی تنظیم کا نصب الین کیا ہے ہم سب سے پہلے تو اللہ رب العزت اور خادم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق حکمات کے مطابق ہم دین اسلام کا بول بالا کرنا یہ سب سے پہلے ہمارا اول مقصد دوسرا حق و باطل میں فرق کرنا حق کے ساتھ کھڑے ہونا باطل کا مقابلہ کرنا ہمیں یہ ہمارے لئے ہمارے نصب الین میں یہ تح ہے کہ ہم نے حق کا جونس ہے چاہے ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے چاہے آگے کوئی امیر ہے یا کوئی بھی ہے پاور میں ہے لیکن آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے اگر غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم نے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے اور باطل کا ڈنکے کی چوڑ مقابلہ ہے ایک بیڈ انفلوینس ہے یعنی مختلف شعبوں میں اور لڑکے ہمارے خراب ہو رہے ہیں نوجوان خراب ہو رہے ہیں نشہ ہو گیا نشہ ہو گیا بدکاریاں ہو گیا اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر چیزیں ہیں اس میں یعنی غلط معاملات میں انوالمنٹ ان سے روکنا لڑائی جگڑے ایک قدل و غارت جی جی یہ ہمارا مقصد ہے یہ ہمارا نصف لین بھی ہے جی ٹھیک ہو گیا تنظیم آپ کی تنظیم جو اس گاؤں میں ہے یہ کتنے عرصے سے ہے اور اس کی کیا کیا خدمات ہیں الحمدللہ جی یہ اٹھارہ دسمبر دو ہزار بائیس میں ہمیں پان سال ہو جائیں گے انشہ اللہ اور پان سالوں میں ہم نے فورم نے کافی زیادہ یعنی دو ہزار اٹھارہ کے آخر میں ہم نے اغاز کیا تھا فورم کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا یہ جس کا مقصد یہ ہی تھا کہ لڑکوں میں اتحاد پیدا کرنا ان میں نظم و ضب لے کر آنا اور ان کو یہ برائی سے روکنا اچھی یعنی جی صاحب کو میں نے ابھی ریسنلی بتایا کہ ابھی تھوڑی در پہلے کی یہ ہمارا مقصد کیا تھا تو ان کو ایک اچھی راہ کی طرف گامزن کرنا بجائے اس کے جگڑے نشے وغیرہ اس میں جائیں تو یہ اس وقت مقصد تھا ہمارا لیکن جو جو فورم آگے بڑھتا گیا چند میمبران سے ما شاء اللہ تیس میمبران تک جب یہ سفر ہمارا شروع ہو کار وہاں بن گیا تو جب یہ ہمارا سفر شروع ہویا تو الحمدللہ پھر ہمارا مقصد بھی بڑھتا گیا اور پھر ہم نے ہمارا منشور تیعہ ہوا دو ہزار انیس کے اندر منشور ہمارا جو ان سے پاس ہوا ہم ساروں نے بیٹھ کے کیا دستور ہمارا جو تھا اس کے بعد جون سے ہم نے اپنا اگلا جون سے لائے عمل تیعہ کیا آپ نے اس پانچ سال کے عرصے میں کیا کیا اپنے گاؤں میں ختمات ساری انجام دی ہیں ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں الحمدللہ جی دھیر سارے پروجیکٹس ہیں جو ان پانچ سالوں میں ہم نے کور کی ہیں رانو نمان وحید صاحب جو اس وقت ہمارے سربراہ ہیں مجلے سے شورا کے سابقا میر سے وہ مجھے ریسنٹلی جون سے یہ امیر کا عوضہ ملے اچھا ان کی میربانی سے ان کے ہی ٹائم میں جون سے سب سے زیادہ معاملات جون سے ہوں ہیں ابھی تو میرے چند درسے ہوں ہیں لیکن ابھی ہمارے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ فیوچر میں وہ انشاءاللہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ ان کو بھی کور کریں گے لیکن سابقا پروجیکٹس میں سے سب سے بڑا پروجیکٹ جو تھا ہمارا وہ یہ کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں بروزگار ہیں نوجوان سپیشلی ان کو کسی طریقے روزگار دیا جائے تاکہ وہ اپنی فیملیز کو فنینشلی طور پر جو ان سے سپورٹ کر سکے اور جس طرح برائیوں سے روکنے کا اصل میں یعنی طریقہ کار یہ سب سے بہترین یہی تھا کہ ان کو فنینشلی سپورٹ کیا جائے کسی چیز میں مصروف کر دیا جائے تو ہم نے اوورسیز فورم منڈی بہاوہدین ہمارا ان کے ساتھ بھی ایک اچھا تعلق ہے وہ ہی ہمیں اس معاملے میں سب سے زیادہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں ان کی سکیمز ہیں انہوں نے ہمیں ایدھر نمائندہ اپنا بنایا ہوئے اس گاؤں سیرے میں تو ہم ان کی سکیمز کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں ریسنلی دو رکشے جو ان سے ہیں ان کی روزگار سکیم تھی اس کے تحت یہاں پہ گاؤں میں مستقلوں مستقلوں تک پہنچے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایک ماہ پہلے جو ان سے ہے ایک سکیم ایک اور آئی ہوئی تھی اس میں کہ ان کو جو بزنس کو اپنا بڑھانا چاہتے ہیں یا اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ویڈین ٹو لیکس جنس ہے وہ اس کو ہم نے یہاں پہ ریپزنٹ کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی آئندہ چند ماہ تک جو مستقین ہوں گے ان تک وہ چیز بھی پہنچ جائے گی اس کے علاوہ رانہ نمان ویڈ صاحب کی سربراہی میں ہم لوگوں نے ہمارے گاؤں میں چھوٹا سا مسئلہ تھا لیکن اس کو بڑا مسئلہ بھی کہا سکتے ہیں اس لیہا سے یعنی ایک علمیہ سی تھا گاؤں کا کہ آپ کا ایک قبرستان ہے رات کے بگوام پہ نشائی بیٹھتے ہوں اور اس کے علاوہ ایک گریب آدمی ہے ایک گریب آدمی ہے وہ ایک ابنا یعنی رشتہ دار جو مرہوم ہوا ہے اس کو دفنانا اندھیرے میں موبائل کیٹار چان کر کے یہ ایک علمیہ تھا اس کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے سب سے پہلے سٹیپ لیا اور الحمدللہ ہم نے قبرستان میں لائٹس کا بندوبست کیا الحمدللہ اس کے وہ ابھی بھی چلتی ہیں جئے گیا اور اس کے حوالے سے چند چھوٹے موٹے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی اور فیوچر ہم اس کو قبر کر لیں گے ماشاءاللہ جی بہت اچھی بات ہے جو آپ نے بتایا قبرستان میں لائٹس لگوائی ہیں اور بہت زیادہ کام کی ہیں وہ مستقل لوگوں کی مدد کی ہے آگے جب آپ امیر بنے ہیں ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کو تھوڑا عرصہ ہو گیا ہے اس کے بعد اب آپ امیر بنے ہیں آپ نے اپنی اس یود فورم جو ہے آپ کی الجبار یود فورم اس کے آگے کی لاعمل کیا ہیں اس کے کیا پروگرامز ہیں آپ کس طرح اس کو لے کے چلیں گے اپنے بڑی بھائی کی نقشہ قدم پر چلیں گے یعنی کوئی ایسے آپ کے پروگرامز جو آپ نے ڈیسائیڈ کی ہوں جی الحمدللہ بھی کچھ دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی ہے مجھے شورا کی اس میں دیر سارے پروجیکٹس تھے جو ہم نے تیہ کی ہیں ابھی انشاءاللہ اندہ فیوچر میں ان پہ کام ہوگا لیکن اول ترجیح یہ ہے کہ جو سارے پروجیکٹس ہیں ان میں کمی بے شرائق ہی ہے اس کو پورا کیا جائے ابھی جو لائٹس کا جسا میں نے آپ کو پتھایا اس کے حوال سے چند مسائل چڑھ رہے ہیں اس کو ہم نے کور کرنا ہے سب سے پہلے ٹارگٹ ہمارا اس مہینے کا یہی ہے اور انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک وہ بھی ہو جائے گا یعنی جو میں یہ پیغام سپیشلی دینا چاہتا ہوں اپنے ان میمبرز کو بھی جو ہمارے ساتھ ان میمبرز یعنی جو ہمارے بائی وغیرہ جو گاؤں میں ہیں جو چیز کو جانتے ہیں میں ان کو اگاہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مسئلہ چڑ رہا ہے لائٹس کے بارے سے انشاءاللہ یہ بھی ریزولف ہوگا اس کے علاوہ ہم راشن پروگرام جو انسا ہے ہم اس پہ بھی کام کرتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم امپروف کر رہے ہیں دوسرا جو روزگار کا ایک ہمارا جونسا جس آپ کو میں نے بھی ریسنلی بتایا کہ پروسیس ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم جونسا آئندہ جو اس میں کمی بیشیں رہ گئے ہیں وہ بھی پوری کریں گے اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم یہ کہ ہم طریقے عظمت قرآن جونسی ہے اس کے ساتھ ہمارا بھی ایک میٹنگ بھی آئندہ کچھ دنوں تک اور ان کے ساتھ ہم نے تیہ کرنا کہ جو ان کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایکٹیوٹی ہے جو وہ کرتے ہیں کہ قرآنی اور اڑاک جونسے ہیں جن کو افسوس کے ساتھ ہم لوگ اس طرح ہی گلی ملوں میں گرا دیتے ہیں جو کہ ایک علمی ہے ہمارے لی تو اس کو بھی جو ہمارے گاؤں میں اس طرح کی اگر کوئی ایک ایکٹیوٹی ہم پرفارم کریں مقصد یہ ہے کہ یعنی یوت اس چیز یوت کے اوپر انفلینس ڈالا جائے اس چیز کا کہ یہ ایک اچھی ایک چھوٹی سی کاوش جونسی ہے وہ اس میں شامل ہو اور وہ موٹیویٹ بھی ہو اور وہ آئندہ ذاتی حیثیت میں بھی جونسے اس چیز کو کریں ضرور نہیں کہ کوئی آکر تحریک جونسی یا تنظیم ہے وہ اس چیز کو رپریزینٹ کرے اس علاقے میں آکر انشاءاللہ وہ بھی ہمارے اس میں ہیں اور جو نیکس پروجیکٹ جو ہم نے ابھی فائنل کر لیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو بینچ ہے سپیشلی ہمارے یہاں پہ سڑک کے اوپر یا بس ٹاپ کے پاس وہاں پہ یہ دراصل بینچیز وغیرہ نہیں ہے تو اس کے لیے ہم یہ ایک پروجیکٹ ہم نے سیٹ کیا کہ بینچیز کا بندو بس کریں گے تاکہ جو راگ وزیر یا مسافر ہیں وہ اگر انہیں ریسٹ کرنا ہو کئی عورتیں ہوتی ہیں جو بچاری ہے اس لیے مائے بینیں ہماری وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں تو ان کو یعنی ایک ارام کرنے کے لیے جب تک بس وغیرہ ان کی نہیں آتی ان کو ایسی جگہ ملے جانکے وہ ارام سے بیٹھ سکیں تو انشاءاللہ وہ بھی آمد بھی میں نے سنیا کہ آپ کے فورم الجبار جہود فورم سے سلاب زدگان کے لیے کیمپ لگایا گیا تھا کیا آپ کے لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کی حصہ لیا آپ کے گاؤں آپ اپنے گاؤں کے لوگوں سے مطمئن ہیں جی بہت زیادہ مطمئن ہیں ہم مشکور ہیں سب سے پہلے تو اپنے گاؤں کے لوگوں کے کہ جس طرح انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا جتنی زیادہ ہم ایکسپیکٹ نہیں اتنا کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ سپورٹ کریں گے اتنا زیادہ نوجوان جو ان سے ہیں نوجوان سپیشلیس میں اپنا کام سر انجام دیں گے لیکن نوجوانوں نے اپنا عبد ہے سیرے کے لوگوں نے اپنا عبد ہے کہ وہ واقعی درد دل رکھتے ہیں وہ انسانیت کی اپنے جو سلامزدگان بھائی ہیں ان کے لیے سوچتے ہیں ان کے لیے درد ہے ان کے دلوں میں تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر رسائل ہی ہے بڑھ چڑھ کر جو ان سے ہمارے سے تعاون کی ہے ہمیں فنڈز اپنے سمان اپنے گھر سے جو ان سے اپنے برثن جو ان سے بار یود فورم آپ نے یود کے لیے کیا کیا یود کا یعنی کہ یود بورے چیزوں سے باج سکے بری محفلوں سے بری صوبتوں سے نشے سے بدکاریوں سے زناکاریوں سے یوں کہ آج کال کے محول ہے جس سے انسان کو چاہیے کہ یود بچے آپ نے اس کے لیے کوئی کام کیا ہے جی الحمدلہ ہم نے سب سے امپورٹنٹ جو تھا کہ کافی عرصے سے ستر سالوں سے ہمارے گاؤں میں گراؤنڈ نہیں گراؤنڈ نہیں تھا اس کے لیے ہم نے جو کلپس تھے فوٹبال کلپ کرکٹ کلپ ان کے ساتھ مل کر ان کے مسئلہ مسائل تھے کہ یار سیزنلی ہم اپنی گیم کار رہے ہوتے ہیں اب پوری ہماری یعنی روٹین ہی خراب ہو جاتی ہے ساری کی ساری کیونکہ مارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے تو ہم نے ان کے ساتھ مل کر گراؤنڈ کے لیے محیم چلائی گراؤنڈ دو ووٹ لو الحمدللہ ہم نے اس کے لیے ایک جلسہ بھی پرفارم کیے اور اس کے بعد ابھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تھوڑا صلاح عمل ہم نے اپنا چینج کی ہے اس حد تک کیونکہ الیکشنز کی جو صورتحال تھی اور جو آئندہ سیاسی صورتحال ملک میں چار رہی ہے آپ کو اس کا پتہ ہی ہے تو اس کی وجہ سے بس ہمارے معاملہ جو ان سے سلو ہوں لیکن ایک پیغام میں آپ کے اس ویڈیو سے جو ان سے جتنے بھی ایم پی ایز امید واران ہے جنہیں کل کوئی در کمپین کرنی ہے میں ان کو دینا چاہوں گا کہ جناب آپ اگر ادھر گاؤں سیرے میں آتے ہیں اور آپ اپنی کمپین کرنا چاہا رہے ہیں تو یہ بات آپ زیر نشین کر لیں کہ الجبار یوت فورم ٹریکٹ کلاب اور فوٹبال کلاب ان کے جتنے بھی نوجوان آنے اور ایک ایک وہ نوجوان جو اس مہم میں شامل تھا سر آپ اس کی تعداد بہتر طریقے سے جانتے ہیں جلسے کی آپ کو بڑے اچھے سے خبر ہے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جب کمپین کرنی ہے تو آپ کے سامنے سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ گراؤنڈ دو اگر کوئی امیدوار ایدھر گراؤنڈ دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کوئی امیدوار کھڑا ہوگا تو سار انشاءاللہ ہم آپ کی کمپین کرنے کو تیار ہوں ہم آپ کی کمپین کریں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جی بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ امیر الجبار یود فورم کے